عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا تمام صافیہ ذرات بالخصوص گلگت پرس کلب آپ سب کا شکریہ یقیناً آپ کی ذمہ داریاں معاشرے کے تمام شعبوں سے کہیں زیادہ ہیں آپ کے عظیم کندوں پر ملی مسائل ملکی مسائل قومی مسائل علاقائی مسائل کو جگر کرنا یہ آپ کے حصے میں ہیں جس کے لئے آپ قابل ستائش بھی ہیں اور آپ کی تمام کاوشوں کی قبولت کے لئے ہم دعاگو بھی ہیں یقیناً آپ ہی کے سہارے کسی بھی خطے کے لوگ آشنا ہوتے ہیں ملکی مسائل سے معافی ضمیر بھی اور کسی بھی خطے کے استحکام باہمی اتحاد فروغ اور خطے میں اٹھائے جانے والے نائنصافی کے اقدامات کے حوالے سے صحفت کا کردار بنیادی رہا ہے کلیدی رہا ہے اور آج اگر ہم تک دین پہنچا ہے دین کی دستورات دین کی تعلیمات بھی پہنچی ہیں تو اس کے اندر بھی روایت کا صحفت کا بات کو آگے بڑھانے کا ایک کلید بنیادی کردار اسلامی تحریک پاکستان حسب سابق اس دفعہ بھی گلید بلدستان کا مقدمہ لے کر آج آپ کی خدمت میں پیش ہوئی گلید بلدستان اس بات کو دہرانے کے ضرورت نہیں کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس علاقے کی حساسیت کیا ہے اس علاقے کا جغرافہی محل وقوع کیا ہے ہم خطے کی حساسیت پر گفتگو آج کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ جو خطے کے ساتھ بے توقیری کا رویہ رکھا گیا ہے اس پر گفتگو کرنے آئے ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گلگید بلدستان کا مقدمہ آج تک اسلام آباد کے وزارت خانے اسلام آباد کے ادارے اسلام آباد میں تشکیل پائے جانے والی کمیٹیاں آج تک سمجھ نہیں پائی حالانکہ آج کے اس دور میں کے جہاں دنیا کے بدلتے حالات بننے والے بلکس اور جس طرح کے سے نظام تبدیلی کی طرف جا رہا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آج اسرائیل کی بنیادیں لہرس چکی ہیں اور وہ اسرائیل کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اٹھالیس سنتالیس میں آج وہ متزلزل ہو چکی ہیں جس کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جانا ہے ایسے میں ہر ملک اپنے لیے ایک اسٹرٹیجک ایک اسٹرٹیجک جو ہے وہ تائین کر رہا ہے مگر آج تک گلگت بدستان کو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دیکھا گیا میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ معاہدہ کراچی سب حیثیت اگلگت بدستان ہونے کے ہم لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ اس معاہدہ کراچی میں ہماری نمائندگی تھی نہیں لیکن جس ریاست کو ہم نے قبول کیا ہے جس ریاست کو ہم تسلیم کر چکے ہیں اس ریاست کی نمائندگی کی بنیاد پر اور آج ہم معاہدہ کراچی کا حوالہ دیتے ہیں اقوام متحدہ میں گلگت بدستان واحد وہ قوم ہے جو کہیں ریجسٹر نہیں ہے بحیثت قوم آج تک نہ اسلامی جمہوری پاکستان نے اسے قوم کے طور پر ریجسٹر کیا ہے اور یہاں نہ کرنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں بھی ہم ریجسٹر نہیں ہیں ریجسٹر قوم نہیں ہے اس بنیاد پر ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی اتنا وزن نہیں دی سکتے کہ جو دیا جانا چاہیے لیکن میری ریاست میرا ملک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالہ دیتا آیا ہے تو میں بھی حوالہ دیتا ہوں آج گلگت بدستان کو انہی اٹھالیس کے معاہدوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ خصوصی حیثیت کہاں ہیں دکھایا جائے مجھے گلگت بدستان کو کہ اس کو حاصل خصوصی حیثیت کہاں ہیں لوکل آتھارٹی کہاں ہیں آج اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گلگت بدستان کو آئینی حیثیت دینے کے حوالے سے اگر کوئی کئی سا آواز اٹھتی ہے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں رکاوٹ ہیں انہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں پر لوکل آتھارٹی کا قیام ہونا تھا وہ مجھے لوکل آتھارٹی دکھائے جائے مجھے اس گلگت بدستان کی خصوصی حیثیت دکھائے جائے کہاں ہیں خصوصی حیثیت اس کو جو حاصل ہونی چاہیے جو آج بھی بین الاقوامی مسلمہ قوانین کے مطابق زیر انتظام علاقوں کو جو خصوصی حیثیت حاصل ہونی چاہیے وہ کہاں ہیں میرا گلہ موجودہ صوبائی حکومت سے نہیں ہے میرا گلہ ہر صوبائی حکومت سے ہے کہ جنہوں نے گلگت بدستان کا مقدمہ جو ہے وہ لڑنے سکے نہایت کمزوری دکھائی اور وہ گلگت بدستان کا مقدمہ لڑنے کے بجائے وفاق کی کا مقدمہ یہاں پر لڑتے آئے ہیں اپنے حکومت کے حصول کے لئے یہ سب سے بڑا علمیاں ہیں آج مثال کے طور پر گندم سبسڑی کا مسئلہ بہت اہم ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ گلگت بدستان کے تمام اسٹیک ہولر کو اعتباد میں لیا گیا بائیس دسمبر کو فیصلہ ہوتا ہے اکیس دسمبر کو گلگت بدستان کے چھے اضلہ میں احتجاد ہو رہا تھا کس طرح سے تنہیں اعتماد میں لیا اکیس دسمبر کو چھے زلوں میں علامت ہی احتجاز ہوتا ہے اس سے پہلے پورے گلگت بدستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہٹتال کی جاتی ہے کس کو اعتماد میں لیا کس سہارے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا لہذا جو بھی حکومت گلگت بدستان کا مقدمہ اسلام آباد کے شہر اقتدار کے پچھ پر نہیں لڑ سکتی ہم اسے کمزور حکومت سمجھتے ہیں آج صورتحال یہ ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سبسڑی کا مطلب یہ ہے کہ رعایتی قیمت ٹھیک ہے میں متسلیم کرتا ہوں کہ رعایتی قیمت دی جاتی ہے سبسڑی میں صرف گندوں میں کیوں لہذا یہ ایش سوالات ہیں جن سوالات کا جواب اسلام آباد کا کوئی وزارت خانہ نہیں دے سکتا موجودہ صوبائی حکومت بھی نہیں دے سکتی نہ محکمیں خوراک دے سکتا ہے نہ گلگت بدستان کے اندر اقتدار اور طاقت پر نظر رکھنے والے لوگ دے سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جہوہ گندوں کے اندر یہ حیثیت کیوں حاصل ہے اگر گلگت بدستان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے تو کہاں گئے وہ بین اللہ قوامی مسلم قوانین گیس میں کیوں سہولت نہیں ہے تیل میں کیوں سہولت نہیں ہے دوسرا شاہ خورد و نوش میں کیوں وہ خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے لہذا جو آج نوٹسکیشن جاری ہوا ہم اسے نائنصافی سے تعبیر کرتے ہیں شدید نائنصافی رواہ رکھی گئی گلگت بدستان کے ساتھ لہذا میں بحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے موجودہ صوبائی حکومت سے نہیں ہے میرا گلہ ہر صوبائی حکومت سے ہے کہ جنہوں نے گلگت بدستان کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا نہ سکے نہایت کمزوری دکھائی اور وہ گلگت بدستان کا مقدمہ لڑنے کے بجائے وفاق کی کا مقدمہ یہاں پر لڑتے آئے ہیں اپنی حکومت کے حصول کے لئے یہی سب سے بڑا علمیاں ہیں آج مثال کے طور پر گندم سبسڑی کا مسئلہ بہت اہم ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ گلگت بدستان کے تمام اسٹیک ہولر کو اعتماد میں لیا گیا بائیس دسمبر کو فیصلہ ہوتا ہے اکیس دسمبر کو گلگت بدستان کے چھے عزلہ میں احتجاز ہو رہا تھا کس طرح سے تُن نے اعتماد میں لیا اکیس دسمبر کو چھے زلوں میں علامت ہی احتجاز ہوتا ہے اس سے پہلے پورے گلگت بدستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہٹتال کی جاتی ہے کس کو اعتماد میں لیا کس سہارے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا لہذا جو بھی حکومت گلگت بدستان کا مقدمہ اسلام آباد کے شہر اقتدار کے پچھ پر نہیں لڑ سکتی ہم اسے کمزور حکومت سمجھتے ہیں آج صورتحال یہ ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سبسڑی کا مطلب یہ ہے کہ رعایتی قیمت ٹھیک ہے میں متسلیم کرتا ہوں کہ رعایتی قیمت دی جاتی ہے سبسڑی میں صرف گندوں میں کیوں لہذا یہ ایش سوالات ہیں جن سوالات کا جواب اسلام آباد کا کوئی وزارت خانہ نہیں دے سکتا موجودہ صوبائی حکومت بھی نہیں دے سکتی نہ محکمیں خوراک دے سکتا ہے نہ گلگت بدستان کے اندر اقتدار اور طاقت پر نظر رکھنے والے لوگ دے سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جہوہ گندوں کے اندر یہ حیثیت کیوں حاصل ہے اگر گلگت بدستان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے تو کہاں گئے وہ بین اللہ قوامی مسلم قوانین گیس میں کیوں سہولت نہیں ہے تیل میں کیوں سہولت نہیں ہے دوسرا شاہ خورد و نوش میں کیوں وہ خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے لہذا جو آج نوٹیفکیشن جاری ہوا ہم اسے نائنصافی سے تعبیر کرتے ہیں شدید نائنصافی رواہ رکھی گئی گلگت بدستان کے ساتھ لہذا میں بحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے میں صوبائی حکمت کو اور ان وفاقی اداروں کو کہ جو گلگت بدستان کے اندر گندم کی مروجہ قیمت میں رد و بدل چاہتے ہیں میں ان سے واشگاہ و الفاظ میں کہتا ہوں اگر چھتیس سو کی بوری دینی ہے مجھے تب تسلیم ہوگا جب تم گیس کے اندر بھی سہولت دو مجھے تیل کے اندر بھی سہولت دو اشاہ خورد و نوش میں بھی سہولت دو ایک گندم رہ گیا تھا میرا اور جہے وہ زیر انتظام ہونے کی دلیل جلگت بدستان کے زیر انتظام ہونے کی دلیل ایک رہ گئی تھی گندم اس گندم کا نوالہ بھی چھیننا چاہتے ہو اس گندم کے حوالے سے تم یہ برداشت تم سے نہیں ہو رہا کہ یہاں پر کیوں دو ہزار میں دی جا رہی ہے اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ یہ علاقہ زیر انتظام ہے اس علاقے کی آئینی حیثیت کا تایون نہیں ہوا خصوصی حیثیت کی بنیاد پر یہاں دی جا رہی ہے اگر چھتی سو پر لے جانا چاہتے ہو جسم اللہ کریں دوسرے اشیاں میں بھی سبسڑی دیں لیکن جب تک دوسری اشیاں میں سبسڑی کا تصور تمہارے اندر پیش نہیں کیا جاتا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گلیت بدستان کے ساتھ ناراوہ سلوک ہے کیا یہ ناراوہ سلوک نہیں ہے کہ بہتر ہزار اسکوائر مربع کلومیٹر کے اس خطے کے لیے اٹھارہ انیس ارب آپ نے ترقیاتی بجٹ رکھا ہوا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کیا اس ملک اس خطے کے اندر غریب نہیں رہتے آپ غربت کی شرعہ نکالیں گلیت بدستان کے اندر غربت کی شرعہ کیا ہے غربت کی شرعہ نکالیں آپ جہاں آپ پورے ملک کے چاروں صوبوں میں مختلف مددوں میں مختلف اشیاء پر مختلف منصوبوں میں پچاس سو دو سو تین سو ارب جو آپ وہاں پر گرانٹ دے رہے ہیں تو گلگت بدستان کے خصوصی حصیت اس کے چھتر سالہ بیلوس خطب الوطنی کے نتیجے میں آپ جوہے وہ بیس پچیس ارب روپے گندوں میں سبسیڈ نہیں دے سکتے ہم نے آج تک بجلی میں سبسیڈ نہیں مانگی ہم نے کرائیوں میں سبسیڈ نہیں مانگی ہمارے طالب علموں نے یونیسٹی کے طالب اخراجات میں سبسیڈ نہیں مانگی حالانکہ یہ مانگنے کا حق رکھتے ہیں اس کے باوجود جس انداز سے یہاں تاثر دیا جا رہا ہے آج بھی متعلقہ گندم سے تعلق رکھنے والے وزیر سبائی وزیر کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں آٹھ ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے آٹھ ارب کہاں سے پورا کرو گے کہا جاتا ہے وفاق سے مانگیں گے وفاق سے مانگتے ہوئے تمہیں آٹھ ارب کا فگر کیوں یاد آتا ہے پندر ارب کا فگر کیوں یاد نہیں آتا کیوں نہیں مانگ سکتے پندر ارب اس کا بنیادی حق ہے گلگت بدستان کا بنیادی حق ہے گلگت بدستان کا مقدمہ لڑو ہم ہر سبائی حکمت سے یہ کہتے ہیں گلگت بدستان کا مقدمہ گلگتی بلتی بن کر لڑو وفاق سے سہولتکار بن کر نہیں آج بھی سبائی حکمت کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے انہوں نے بیس کلو آٹھا اس کی کیا بنائی جی پانچ ہزار پانچ سو آٹھ سو پینتالیس آٹھ سو پینتالیس آپ اس آٹھ سو پینتالیس بیس کلو میں آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے سات کلو دینی ہے ہر سو پینتالیس بیس کلو نے اپنیس کلو یت قرب kiss ہے موسیقی